ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ آپ اپنا میریٹ لیسٹ کو کیسے چیک کر سکتے ہو اور آپ اپنا اوہر لیڈر کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو موبائل سے گھر پر ہی تو چلی دوستو کرتے ہیں میریٹ لیسٹ لیکن اس سے پہلے آپ کو پتہ یہ کیا کرنا ہے آپ کو نیچے جو ریڈ کلر کا سسکرائب کا بٹان ہے وہ پریس کرنا ہے اور ہاں لائک جرور دبا دیا کرو اس سے تھوڑا سا موٹیویشن ملتا ہے باقی کچھ نہیں تو چلی دوستو کرتے ہیں ویڈیو شروع تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے میریٹ لیسٹ کیسے چیک کرتے اور ساتھ ہی ایک بات اوپر لیٹر کو کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے ویسے تو آپ کو اوپر لیٹر آپ کو وہاں پہ کیفے پہ ہی ڈاؤن لوڈ کرنا ہوتا ہے کیونکہ ایڈمیشن کے ٹائم اس کا پرینٹ آؤٹ دینا ہوتا ہے بات اگر آپ کا میریٹ لیسٹ میں نام نہیں آیا تو وہ تو آپ کیفے پہ جا کے چیک نہیں کروگے اس کو پھر پیسے نہیں دوگے اپنے پھون پر ہی چیک کر سکتے ہو اگر آپ کا میریٹ لیسٹ میں نام آ جاتا ہے تو آپ اوپر لیٹر نکلوا کر اپنا ایڈمیشن لے سکتے ہو تو اسی ٹوپک پر یہ ویڈیو ہے تو اوپر لیٹر کیسے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اوپر لیٹر ڈاؤن لوڈ کرنا اور میریٹ لیسٹ چیک کرنا بات ایک ہی ہے آپ کو اوپر لیٹر میں پوری ڈیٹیل مل جاتی ہے تو چلی دوستو کرتے ہیں ویڈیو شروع آپ کو جا کے ٹائپ کرنا ہے ماں ساکمبری یونیورسٹی تو اس کو ٹائپ کر کے آپ کو اوکے کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو دیکھنا ہے کہ جیسے ماں ساکمبری یونیورسٹی یہ ڈوٹ اے سی والی ہے ٹھیک ہے اس کو نہیں کھولنا ہے آپ کو نیچے mlsuweb.in ہے اس ویب سائٹ کو آپ کو اوپن کر دینا ہے جیسے آپ اس ویب سائٹ کو اوپن کرو گے تو یہاں پہ آپ کو جانے کے بعد یہاں پہ 3 ڈوٹ ملیں گے 3 ڈوٹ میں یہاں پہ student login کا اوپسن آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو student login پر click کر دینا ہے جیسے آپ student login پر click کرو گے نہیں چاہے گا regular student login تو یہاں پہ regular student login پر آپ کو click کرنا ہے اس کے بعد یہ کیا پوچھ رہا آپ کا پوچھ رہا ہے یہاں پہ registration number ڈالنا ہے ٹھیک ہے جو جب آپ نے registration کیا تھا آپ کو registration اور password ملا ہوگا وہ یہاں پہ ڈالنا ہے جب registration کیا تھا دیکھو یہاں پہ تو ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ registration اور password ڈال جیا اب میں یہاں پہ login پہ جاؤں گا ٹھیک ہے login تو میں یہاں پہ login کر رہا ہوں دیکھو جیسے ہی میں login کرتا ہوں تو میرا login ہو جاتا ہے ٹھیک ہے login کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھو نیچے اگر آپ نے registration کیا ہوگا تو یہاں پہ نیچے لکھا ہوا رہا آگا ہے download offer letter ٹھیک ہے جو یہ new ہے یہ new option ابھی آیا ہے کل سے تو یہاں پہ download offer letter پہ آپ کلک کرو گے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ offer letter پہ کلک کرو گے تو آپ کا نہاں پہ completely offer letter کھل جائے گا اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا کون سے college میں نمبر آیا ہے ٹھیک ہے آپ وہاں پہ جا کے admission لے سکتے ہو